اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو دوستو امید کروں گا آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اس چینل پر ہم اسی طرح کے اپنے آزمدہ اور مجرب نسخہ جات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جگر کی تمام خرابیوں کا آسان علاج جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے جگر کی تمام بیماریوں سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اکثر قبض رہتی ہے بھو کم لگتی ہے یا پھر خون کی بہت کمی ہے آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے یا پھر آپ کے جسم کو سویلنگ رہتی ہے مطلب کہ آپ کا جسم یا پھر آپ کا چہرہ سویلنگ کا شکار ہے یا آپ کے چہرے پہ چھائیاں داگ دبے پڑ گئے ہیں تو جان لیجئے آپ کا جگر بلکل بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو ان تمام امراض کا حل آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو چلیئے ناظرین سب سے پہلے جان لیتے ہیں ہمارا آج کا نسخہ تو آپ کی آسانی کے لیے نسخہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے اس کو نوٹ فرمالے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے نشادت دیسی اور یہ ایک طولہ اور دوسری چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے ریونٹ چینی یہ بھی ایک طولہ اور تیسری چیز جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے کلمی شورا اور یہ بھی ایک طولہ یعنی کہ تمام چیزیں ساف ستری اور ہم وزن لے لیں تو دوستو یہ جو میں آپ کو نسخہ بتایا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ہر پنسار سٹور سے بہت آسانی مل جائے گا اور بہت ہی سستہ ترین اور ریزلٹ کے لحاظ سے بہت ہی عالی ریزلٹس ہیں اس کے جتنی بھی بیماریاں جگر کے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ یہ اسی نسخے سے آپ کی جو ہے نا تمام بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو چلیئے اب جان لیتے ہیں اس نسخہ کو ہم تیار کیسے کریں گے تو دوستو یہ تمام چیزیں ہم وزن اور ساف ستری لیں اور ان کو کسی گرینڈر مشین یا پھر پسائی والی مشین میں اچھے سے پیس کے ان کا صفوف تیار کر لیں اور اس صفوف کو چھان لیں تاکہ موٹے ذرات الگ ہو جائیں اور آپ کا صفوف الگ ہو جائے تو بس آپ کی میڈیسن بلکل تیار ہو جائے گی تو اس میڈیسن کو آپ کوشش کریں کسی ایر ٹائٹ جار میں جو ہے نہ محفوظ کریں کیونکہ نمی پکڑ لیتی ہے اس لیے آپ اس کو جو ہے نہ ہوا سے محفوظ رکھیں گے تو چلیئے اسی بات کے ساتھ چلتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اس نسخہ کو ہم استعمال کیسے کریں گے تو دوستو اس نسخہ کو ہم صبح شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے اور اس کی مقدار خوراک جو ہوگی وہ جناب ہوگی ایک ماشا یعنی کہ ایک چٹکی برابر ٹھیک ہے جی اس نسخہ کو ایک ماہ تک مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے کا پھیکا پن بوک کی کمی کبز چہرے پہ داگ دبے دانے خون کی کمی آپ کے جسم کی سویلنگ آپ کے پیٹ میں درد پیٹ کا پھول جانا اور یعنی کہ جسم کا سوچ جانا ٹھیک ہے جی بلکل مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا زبردست نسخہ انشاءاللہ امید کروں گا آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو بنائیں استعمال کریں اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو ہمیں اپنی قیمت دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی نسخے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ